جی دوستو اسلام علیکم میں ہوں عرشد محمود ویناوالاکلپ پاکستان سے عدیل بھائی آئے ہیں کھاریاں شہر سے آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پہنچ لگ چکے زبردست رزالٹ آ رہا ہے الحمدللہ بہت زبردست نیشنل لک آ رہی ہے عدیل بھائی کے نیشنل لگ رہے ہیں اور ان کے یہ سیسے جڑکے تھے بیگی سے تھے یہ تھوڑے سے اپنے تھے ان میں ٹیچ کیا ہے عدیل بھائی سے پوچھنا چاہیں گے کیا پغام دینا چاہیں گے پاکستانی دوستو کو جو گنجے پن کا شکار ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے اچھا میں تو ان کا کلائنٹ ہوں اور کلائنٹ کے وجہ سے میں آپ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں ان کا مسئلہ ہے تو کمپلیکس کا شکار نہ ہو اور آئیں اور آ کر گجرامالا ہیر کلاب سے اپنی یہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کروائیں میں اوٹ سوٹی ہوتا ہوں تو آتا ہوں ان کے پاس اور ان کا پکا کلائنٹ ہوں ان کے پاس آگے میں یہ اپنا سارا کام کروانا ہوتا ہے ہیر کا اور میں یہاں بہت سیڈسفائی ہوں لیکن ان کے پاس جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ بلتی ہے کلیننگ بہت ہے صفائی بہت ہے ان کا جو سیڈا ہے وہ بہت اچھا ہے اور کام بڑے چطریقے سے گئے اور ہیر یونٹ کی جو ورائیٹی ہے وہ بھی کافی مارشل ان کے بعد بہت زیادہ ہے اگر آپ گنجے پن کا شکار ہیں یا آپ کے بالوں کا مسئلہ ہے کوئی بھی تو ادھر آئے آپ کنسلٹ کریں ان سے گجران والا ہیر کلپ کے تشریف لائیں اور انشاءاللہ آپ کو جو اچھے طریقے سے سیڈسفائی کریں اشد بھائی کو ریسرچ کرنا ہو تو گجران والا ہیر کلپ اور اشد بھائی بہت زبرز کام کر رہے ہیں اور میں نے جتنی دیر ہو گئی ہے یہ کام کروارو ان سے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں سیڈسفائی ہوں مجھے ابھی تک کس نے نوٹس نہیں کیا یہ میں نے وہ لگوایا لیکن یہ میرا جو انہوں نے سارا یہ کور کیا ہے ہالکہ لگتے ہیں میرا جنویل ہی ہیں میرے بالوں کا مسئلہ تھا میری دیستر بال سارے جھڑ گئے تھے اور انہوں نے یہ بالوں کی رپیرنگ کیا سارے اور یہ میرا کور کیا باقی یہ سارا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں باقی آپ آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ جنویل یا یونٹ ہے اور دوستو پتہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ آئیں ان سے رابطہ کریں ہم تو اب بال لگو آگر ہم تو سیڈسفائی ہیں ورنہ پہلے تو بندہ جو بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے آپ آئیں اشتر بھائی سے کام کروائیں اور انشاءاللہ آپ اشتر بھائی کے کام سے انشاءاللہ سیڈسفائی ہوں توقات عدیل بھائی موجود ہے میرے پاس بڑے پیارے دوست اکھار گیاں شہر سے آئیں جی عدیل بھائی کیا پکام دینا چاہیں گے پاکستانی دوستو کچھو گنجے بنکشن اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عدیل احمد دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے اتنا سخالی ہو گیا تھا آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ یہ اتنا سخالی ہو چکا تھا یہ بہت زیادہ پرشان تھے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا سخالی نظر آگا آپ کو یہ دیکھیں پیش بیگ اسے سے لگایا ہے فرنٹ ان کا اپنا تھا اور الحمدللہ بلکل نہیں پتا چلتا ہے بلکل نہیں پتا چلتا اور زبردست طریقے سے یہ لگایا گیا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ٹیپ سے بھی یوز کر سکتے ہیں کلیپ سے بھی کر سکتے ہیں اتنا اسے نے خالی تھا تو ابھی یہ لیکوڑ لگائیں گے ساتھ ساتھ ریپیرنگ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے سروس کر رہے ہیں تھوڑی سی پیچ کو دوستو اٹھانا ہے اوپر کی طرف سے اٹھانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیگ اس سے بھی ٹکی لگائی ہے یہ ہم نے ٹیپ پہل لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر ہم نے کچھ چند کترے لگائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چند کترے لگائے ہیں یہ لگانے کے بعد دوستو یہ ایسے اس کو دبا دینا اوپر سے اور بلکل نہیں پتا چلے گا دوستو کچھ آپ نے کروایا ہوا ہے اور اس کی سٹیلنگ بھی خود کر لیتے ہیں ان بڑائی شونی ہے بہت زبردست طریقے سے اس کی سٹیلنگ خود بنا لیتے ہیں اور ہر طریقے سے اس میں کومنگ کر لیتے ہیں عدیل بھائی کے پھر لگ چکے ہیں عدیل بھائی بہت زیادہ ہیپی ہیں بہت خوش ہیں جی عدیل بھائی ماشاء اللہ سٹیلنگ خود کر لیتے ہیں عدیل بھائی کوئی دوستوں کو بتانا چاہیں گے یہ سٹیلنگ خود آپ کیسے بنا لیتے ہیں اور کوئی پرشاندی تو نہیں ہوتی عرشت بھائی کے کام سے کتنے مطمئن ہیں دوستو یہ جب آپ ٹریٹمنٹ کروائیں گے بہت ہیزی ہے جیسے آپ نارملی بال کنگی کرتے ہیں بیسی ہو جائیں گے ایک دو دن میں آپ کو ایکسپرینس ہو جادا ہے سینٹنگ ہو جاتی ہے اور جب آپ ان کے پاس آئیں گے ایڈاٹر شاہ صاحب کے پاس تو یہ آپ کو سارا سمجھا دیں گے کس طرح شیمپو لگانا ہے کس طرح بال کنگی کرنی ہے اور باقی انشاءاللہ ایک پر چکر لگائیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ سائٹس فائی ہوں گے اور مطمئن ہوں گے پورے گجنہ والا میں کوئی بھی جو انا آدمی رپیرنگ کا کام نہیں کرتا نہ کس سے رپیرنگ ہوتی ہے وہ بول کر لیکن رپیرنگ نہیں ہوتی رپیرنگ اور دوسرا جتنا بھی کام ہیں یہ والا ہیر کا ہیر یونٹ کا یہ اشد صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ آئیں اور ضرور ان کے پاس آ کر ایک پر کنسٹ ضرور کریں اور ایک بات اور ہے دوستوں کے اشد بھائی کے پاس اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ان کا جو بھیبیر پتہ چاہ جائے گا مجھے تو آپ ان کے ساتھ ہیں جب ایک دوستی ہے اور میری فرینڈشپ ہو گئی ہے فرینگلی بات ہوتی ہے کوئی ہیڈیٹیشن نہیں ہے کوئی بھی کام ہے میں نے فورن قیدن ہے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ یہ ارمد اکاندر ہوں اور یہ شاپ والے یا کلائیڈا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل ہمارا جو ایک دوستانا محول ہے یونٹ کا اگر کوئی مسئلہ بنجھے کوئی رپیرنگ کا کام ہو وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں اشد بھائی ضرور آپ آئیں اشد بھائی کے پاس آئیں اگر آپ آئیں گے ان سے ملیں گے ان سے کام کروائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کام کیسا ہوتا ہے باقی انشاءاللہ میرے جو آپ کو مشورہ وہ ضرور آئیں اور آپ بہت زیادہ مطمئن ہوں گے انشاءاللہ اشد بھائی ان کی ٹیم کا اور یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں گجرامالا ہیر کلاب پاکستان زندہ باز شکریہ